آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نواب اکبر بھکٹی کی پوتے نواب سادہ میر چانکر سے ان کا لائف سٹری کیسا ہے کتنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں کتنی گارڈیاں ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر قلعہ بھکٹی کے اندر کچیری کے معاملات کو دیکھتے ہیں آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں سب گارڈیاں ملائیں تینوں بھائیوں کی تو ہمارے کم سے کم چالیس پچاس گارڈیاں ہیں اتنا کمالے تھے ایک مہانہ گیلے اسٹیٹ سے تو کماتے تھے ایک دو کروڑ کماتے تھے اب یہ گاؤں میں بیٹھے زمینے آباد کر رہے ہیں انشاءاللہ کچیری کا کونسپٹ ہے یہ کون لے کر رہا ہے پر ڈاڑاوں کے زمانے سے ہے ہر دن لگتا ہے کچیری کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہیں اس کو مکمل طور پر مانتے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے بل کے اوپر ایک بوکس ہے اس بوکس کے اندر قرآن شریف ہے اور اس کی روشنی کے اندر جو ہے آپ نیچے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں جی یہ سچ ہے اچھا میں نے دیں گا آپ کی لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ روزانہ کے بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ کتنی لوگ سیگورٹی میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کوش کرتے ہیں جی ہمارے پاس تو بھی دیکھیں پولیس بھی سیکیورٹی دیتی ہے لیویز بھی دیتی ہے پھر اگر زیادہ ضرورت ہو جیسے کوئی اگر میلا ہے یا کوئی ویسا ایونٹ ہے اس میں پھر زیادہ سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے پھر اپنے پرائیویٹ گارڈز بھی یہاں گاؤں کے اندر گھر کے ہی صرف گارڈز ہیں سکشٹی ان کا صرف وہ گھر میں ہی ڈیوٹی ہوتا ہے پھر باقی آگے پیچھے گھومنے کے لیے وہ دس کافی ہیں دس ہوتے ہیں اچھا میں نے دہائیں کہ کتنی گارڈیاں جو ہیں اگر شہزین صاحب کی اور گرام صاحب کی اگر آپ تینوں کی بات کی جائے تو کتنی گارڈیاں آپ کے ساتھ چلتی ہیں صرف اگر سب گارڈیاں ملائیں تینوں بھائیوں کی تو ہمارے کم سے کم چالیس پچاس گارڈیاں ہیں پھر ان میں آپ کو بتے جب اتنی زیادہ گارڈیاں ہوتی ہیں تو پھر دس پندرہ خراب بھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی گراج میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں کوئی رپیئر ہو رہا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے کوئی کسی کا انجن پھٹ جاتا ہے کیونکہ آپ نے خود ہمارا علاقہ آج آپ نے گھومیا ہے پورا پھتر والا علاقہ گارڈی ڈیمیج بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اچھا مریب دائی ہے کہ آپ بزنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور آپ نے ایڈوکیشن آسل کی یہ بھی بتایا کہ آپ فوراں سے پڑھ گیا ہیں تو بزنس کار بھی رہے ہیں کی نہیں یہ جی میں نے تین سال کراچی میں ریلے سٹیٹ میں کاروبار کیا تھا تو جب سے یہ کرونا کے لوگ ڈاؤنز لگے آپ کو معلوم ہے پورا ملک بند ہو گیا پھر میں نے چلے گاؤں چلتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے شہر بند ہے ہر جگہ کاروبار تو ہو رہا نہیں ہے تو میں گاؤں آیا پھر گاؤں میں چھے مینے بیٹھے پھر لوگ ڈاؤن کھل رہے تھے بند ہو رہے تھے پھر گاؤں میں ہی مزہ آگیا ہے بس ہی ریلے سٹیٹ چھوڑتے ہیں گاؤں میں زمینے سنبھالتے ہیں تو کتنا کمالے تھے ایک مہانہ ایک مہانہ جی ریلے سٹیٹ سے تو کماتے تھے وہ ایک دو کروڑ کماتے تھے اب ہی گاؤں میں بیٹھے زمینے آباد کر رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ گفتگوٹ سننے ہیں کہ یہ ڈیرہ بھٹی کا جو قلعہ ہے ہم وہاں پہ موجود ہیں آگے بھی مزید ہی ہمیں وزیٹ کرائیں گے اپنی لائف کے والے سے بات کریں گے اچھا یہاں پہ ایک سوال کروں گا کہ شادی آپ کی ہو چکی ہے جی جی شادی ہوئی ہے ابھی ایک ہی مینہ پہلے ہوئی ہے لاب میرے جی ہے پھر ارینج میرے جی ہو سر بس ہو گئی ہو گئی اچھی گئی آجی ناظرین آگے چلتے ہیں آگے چاہ کے آپ کو دکھاتے ہیں گفتگو ڈیرہ بھٹی کے اندر کچاری لگتی ہے تو نواب سا مرسط موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو کچاری کا کنسپٹ ہے یہ کون دکھ رہا ہے یہ جی ہمارے پرد ڈاڑاوں کے زمانے سے ہے تو ہر دن لگتا ہے اس میں آپ کا اپن اتاک ہوتا ہے جو بھی نزدیک بندہ ہو یا باہر سے مہمان ہو وہ آئیں گپ شپ کریں کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنا مسئلہ بھی بتائیں سب ساتھ میں بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں پنجاب میں اس کو پنچائت بھی بولتے ہیں وہاں پوری پنچائت پیٹھتی ہے تو ہمارے یہاں کچاری سسٹم ہے اس میں ہم بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں حالوال بھی کرتے ہیں پھر کسی کا کوئی مسئلہ ہو کوشش کرتے ہیں اس کو سول کرتے ہیں اچھا کچاری کی جو فیصلے ہوتے ہیں جی وہ جو لوگ ہیں اس کو مکمل طور پر مانتے ہیں جی وہ سر اس لیے مانتے ہیں دیکھیں کچاری ابھی یہ انگلیش میں بھی ہے انگلیش میں اس کو بولتے ہیں اپنا آر بیٹریشن آر بیٹریشن بھی آپ سوچیں کچاری سسٹم ہی ہے اس میں دو بندے آتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم اس کو مانیں گے فیصلہ کریں وہ پھر دونوں ساتھ میں فریق آتے ہیں اور دونوں ساتھ میں بیٹھ کے بولتے ہیں آپ فیصلہ ہمارا کریں اپنا پرابلم بتاتے ہیں اس کا کوشش کرتے ہیں فیصلہ کرنے کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے تھانوں میں فائر ہو جاتی ہیں یا پیدالتوں میں معاملات جاتے ہیں وہ یہاں پہ حال ہو جاتے ہیں جی سر ایسے ہمارے پاس بہت کیس آئے ہیں جن کے پانچ پانچ سال تک کیس چل رہے ہیں وہ ایک فائر کرتا ہے تو دوسرا دوسرا فائر کرتا ہے وہ کرا کرا کہ آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی وہ جیل میں کبھی وہ جیل میں تو آخر میں آکر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں فیصلہ کریں ایک دو دن میں ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس کے بل کے اوپر ایک بوکس ہے اس بوکس کے اندر قرآن شریف ہے اور اس کی روشنی کے اندر آپ نیچے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں جی یہ سچ ہے یہ اپنے یہ اوپر ہی ہے اگر آپ کا کمہ میں اوپر دیکھتے تو اس میں قرآن رکھا ہوا ہے تو اللہ کی نعمت سے فیصلے کرتے ہیں جو بھی ہمارا کوشش ہے بھی ہم بھی انسان ہیں کوشش ہے جائز سے جائز فیصلہ ہو جتنا ہمارے سے ہو سکے اچھا من یہ بتائیں کہ جو معاملات ہوئے ملائی ہوئی آپ کمیشروف صاحب کے ساتھ اس کے بعد معاملات خراب ہوئے کیا لگتا ہے کہ اب معاملات پہلے سے بہتر ہیں جی سر ابھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اگر ایسے ہی عملہ چلتا گیا تو انشاءاللہ بلکل صحیح ہو جائیں گے ابھی آرام آرام سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں کھا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہے اس مقام پہ پہلے یہاں پہ پار تھا جی اگر آپ میرے دادا کا انٹرویو دیکھیں نا ایک دن جیو کے ساتھ تو انہوں میں وہ گارڈن میں بیٹھے انٹرویو کر رہے ہیں تو یہ سامنے والا جگہ تھا یہاں میرے چاچا کا پورا باگیچا تھا درخت لگے ہوئے تھے گارڈن تھا پھر جب جنگ ہوئے سب چلے گئے کسی نے خیال رکھا نے تباہ ہو گیا اور ابھی بھی کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ میرے چاچا کا گھر ہے تو جو میرے کزنز ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں یہ آتے نہیں ہیں پیچھے بیلڈنگ ہے اور اس کے اوپر بھی بمباری ہوئی تھی جی جی سر یہاں بمباری ہوئے پورے علاقے بمباری ہوئے ہیں یہاں بھی ہوئے اگر آپ پیچھے دیکھیں شیلز کے بھی ہیں اس کا چھت بھی گر چکا ہے اس والے کا بموں سے تو اس کے اوپر آپ دوبارہ کام کر کیا جائے گا یا پھر یہاں سے رہے گا جی سر یہ اگر آپ دیکھیں یہ گھر ہے وہ دوسرا گھر ہے دونوں آئی ڈینٹیکل ہیں ڈٹو کاپی ہے دوسرے کے یہ میرے پر دادا کھا تھا وہ اس کے بھائی کا تھا تو پھر بات میں کیا وہ میرے وہ دادا کھا دادا ما رہتے تھے اس سائیڈ پہ میرے برے چچا رہتے تھے پھر اس ٹائم یہ مینٹینڈ تھا ابھی کوئی ہے نہیں وہ ہم نے اپنا ریپیئر کروا لیے مینٹین کرتے ہیں یہ بھی کزن کا ہے میرے تو وہ جز دین آئے وہ گھر اس کا رکھا ہوئے وہ بیشے کا ہے اپنا ریپیئر کرے رہے رہائش کرے یا ایسی جیسے ہے تو ایسی رکھے اس کے بھائی کیسے حد تک آپ ان کو مست کرتے ہیں اپنے دادا کے وقت کو جی مست تو بہت کرتے ہیں اس ٹائم کیسے انسان تھے وہ تو بہت اچھے انسان تھے انساف والے انسان تھے وہ بلکل لوگوں کا خیال بھی رکھتے تھے عوام کا اپنا وہ آپ نے ان کے باقی بھی انٹرویش انٹرویو دیکھے ہوں گے وہ بہت اچھے انسان تھے ناؤ سب یہ بتائیے گے کہ یہ کون سا مقام ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے یہ جی یہ مقام ہے کم سے کم دو سو سال پرانا تو اگر آپ ہمارے اس میں دیکھیں میرے ابو تدلال اکبر بکٹی پھر ان کے ابو میرے دادا اکبر بکٹی پھر پر دادا محراب خان پھر ان کے ابو سر شہباز خان پھر ان کے ابو مرتضی خان پھر ان کے ابو یہ مطلب دو سو سال پرانا ہے یہ کم سے کم چھے ہمارے چھے چھے سے ساتھ اپنا جنریشنز پرانا بیلڈنگ ہے تو یہ بیلڈنگ بنا اس میں یہ تھا کہ جب لوگ آتے تھے کئی ملنے کیوں سردار تھے آپ آپ کچھے مکان میں تو نہیں بٹھائیں گے کوئی اچھا یہ گیسٹ ہوس تھا جی ملنے کے لیے گھر جیسا بھی ہے جیسا بھی ہے ملنے کے لیے سٹیٹس امپر پھر اس کے بعد آرام آرام سے پھر آرام آرام سے یہ بن گیا کوئی اگر فوتکی ہوتی تھی میرے جتنے بھی داداوں کی فوتکی یہاں ہی فوتکی کا وہ دفعہ نہیں کلی جاتا ہے جنازہ پرانا ہے یہاں بیٹھا پھر وہ جو لوگ آتے ملنے افسوس کرانے تو یہاں ہوتا تھا پھر ہمارے ہندو کمیونٹی ہیں ان کا جب بھی کوئی شادی ہوتا ہے وہ یہ شادی مناتے ہیں فوتکی ہوتا ہے ابھی بھی ابھی بھی شادی شادی ہو یہاں ٹینٹ یہاں لگاتے ہیں اندر بھی کرتے ہیں ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ پندرہ بیس سال ہو گیا تو یہ اس کا مینٹیننس نہیں ہوئا ہے یہ چھت بھی گر گیا ہے اس کو جنگ کے دوران بم لگے گا یہاں پہ جب بڑائی ہو اسی دوران بم لگے جی جو اس کو بم لگے یہ اس کو بم لگے گا یہ مقام ہے جہاں پہ بم گرہ اور یہ بھی تقریب لگا یہاں بم لگے پھر ابھی بھی یوز ہوتا ہے ابھی میرے والد صاحب کا اور میری امی کا فوتکی ہوا والد صاحب کا چھ سال پہلے امی کا چار سال پہلے تو وہاں بھی اس ٹیم بھی ہی ہم نے فوتکی اپنا کیا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے پرائیم نیسٹ صدر زدداری صاحب یہاں میں آتے رہے جی جی وہ آتے تھے یہاں ان کو میمان نوازی کرتے تھے ہمارا پیچھے وائٹ ہاؤس ہے وائٹ ہاؤس میں رہتے بھی تھے اگر وہ ایک دن رہنا چاہتے تھے تو وہاں رہتے تھے وائٹ ہاؤس میں رہنا چاہتے تھے